بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ پوری ڈیٹیل ابھی لکھ رہا تھا اسی نیوز کے متعلق میں آپ کو پچر بھی دکھائیتا ہوں میں بھائی چہرے نہیں دکھاؤں گا یار میں بولتا ہوں نہیں دکھانے چاہیے چاہے کوئی پاکستانی انڈین بنگلہ دشی بھائی ہے یار دیکھیں اس نے جو بھی کیا وہ ایک الگ معاملہ لیکن کسی کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر میں اس کے حق میں نہیں ہوں برحال آپ اس چیز سے اندازہ کریں یار ایک بندہ مثال کا طور پر چھوٹی جا رہا ہے یا خروج جا رہا ہے فائنل ایکزل لگوا کر اپنا اور بھائی اس نے تیاری کی ہو اپنی بیگ شیک شوپنگ شوپنگ کی ہو اور بندہ ائرپورٹ کے اوپر پہنچے اور ائرپورٹ کے اوپر اس بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی چند گھنٹے کے بعد میری فلائٹ اڑنے والی ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں سرین ائرلائن کی لاسٹ ٹیم جب میں نے سب پاکستان کا سفر کیا تھا تو بھائی میری چند گھنٹے کے بعد فلائٹ اڑنے والی بندہ بہت بھائی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور کہ یار میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں اور اسی ٹائم ائرپورٹ کے اوپر اگر آپ کو ہتھ کرنیے لگ جائیں اور آپ کو گرفتر کر لیا جائے اور وہ بھی سعودی اریبیا میں جہاں پر پھر اگر اگر کوئی جرم ایسا ہو جیسا کہ آپ ارتالت ہوں میں پھر بھائی لمبے ارسل یہ پتہ ہے جیل میں ابھی تو رہنا پڑے گا ابھی تو جانب نہیں چھوٹے گی تو بندے کو کیا فیلنگ ہوتی ہے ایک طرف وہ جا رہا ہے گھار اوپر سے گرفتر ہو گا جیل جا رہا ہے یہ بات کیوں کر رہا ہوں دیکھیں جب آپ کوئی نہ کوئی کسی قسم کی ایسی اس حد تک جا کر حرکت کریں گے تو پھر بھائی آپ کو ائرپورٹ کیا میں بولتا ہوں وہ کہیں آپ کسی کان میں بھی گھسے ہوں گے وہیں سے بھی نکال لیں گے کیونکہ بھائی سعودی ریبیا میں آپ کو پتہ ہے مبیس کا نظام بہت تیز ہے تو برحال اس نیوز کے مطلق یہ ہے جیل کہ پچاس لاکھ ریال کا جی پچاس لاکھ ریال کی بات کر رہا ہوں میں پچاس لاکھ ریال کا بھائی گولڈ لوٹا گیا وہ بھی ایک ہی شاپ سے ویسے یہ 10 یا 11 ملین کے قریب تقریباً لوٹ چکے تھے تو برحال یہ گولڈ کیسے لوٹا گیا یہ چھے پاکستانی میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں چہرے نہیں دکھا رہا بھائی میں یہ چھے پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں اور چھے کے چھے پاکستانی انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک یمنی کی یہ شاپ تھی اس کو گھر سے اگوا کیا ہے جیسے تیسے کیا ہے اس کو بھی گاڑی ایک کرائی کے اوپر لی بقائدہ اور وہاں پر جہاں سے گاڑی کرائی کے اوپر لی وہاں پر بھی اکامہ دو نمبر دیا اس کو گاڑی والے کو اس کو بھی اکامہ دو نمبر دیا اوریجنل اکامہ نہیں دیا یمنی کو اٹھایا گاڑی میں گھسایا شاو پر لے گیا اس کی جہاں بھی اس کی دکان تھی اس کو بولا دکان کھول کیوں چابیہ وغیرہ تو سبھی اسی کے پاس تھی اور آپ کو پتہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر گولڈ مارکیٹ موبائل مارکیٹ ہر جگہ پر بقالے کے بارے لگے ہوئے ابھی تو اگر یہ تالہ وغیرہ جا کر ویسے توڑتے تو وہاں پر پولیس پہنچتی فوراں برحال یمنی نے اپنی مرضی سے وہ لاک وغیرہ کھولے اسی سی ٹی وی ویڈیو بنی یہ لوگ گولڈ مارکیٹ یعنی کہ شاپ کے اندر گئے اور دکان بند کی اور لوٹنا کام اپنا کام ڈالنا شروع کر دیا سارا زیور لوٹا یمنی کو باندھا وہیں پر پھینکا خود گاڑی میں بیٹھے نکل گئے رفو چکر ہو گئے ہاتھ نہیں لگے پچاس لاکھ کا گولڈ لے کر پچاس لاکھ ریال کی بات کر رہوں میں بھائی اس کے بعد ہوا کیا پھر ازاری سی بات ہے جب دن ٹائم یمنی نے شورٹ ڈالا اور اپنی جو بھی تھی رپورٹ وغیرہ درج کروائی شورٹے حرکت میں آئے سپیشل فورس کو ٹاک دیا گیا جی ان کا جی آپ اس میں موبیلس کے بندے لے سکتے ہیں کچھ اور ایسے بندے لے سکتے ہیں جو ہمارے تنمیانی گھومتے رہتے ہیں سعودی اکثر تو ان کو ان کا ٹاسک دیا گیا ویرلس گھومی ان کی بھائی دیکھوال جو بھی تھی ان کی جگہ کی لوکیشن وغیرہ وہ ڈھونڈنا شروع کر دی گی چار بندے تو گرفتار کر لی ہے جی انہوں نے جیسے تیسے ان کی موبیل کی لوکیشن انہوں نے لی اور جو بھی جیسے بھی ان کو پکڑا چار بندے تو گرفتار ہوئے چارے پاکستانی دو بندے ائرپورٹ سے اٹھائے جو میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں بقائدہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پچاس لاکھ کا زیور لوٹ کر اس سے پہلے بھی جو واردہ تیرے کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ایک جو قصہ ان کا سٹوری انٹرسٹنگ ہے وہ بھی سن لیں ائرپورٹ سے دو بندے جو پاکستانی تھے ان کو پکڑا یعنی کہ چھے ٹوٹل چھے بندوں کا گروہ ہو گئے جیسے کہ اپنے پیچر میں دیکھ لی ہے ابھی ان کو جل لے گئے ہوا گیا جب تفتیش شروع ہوئی اس سامنے یہ ہے جی کہ یہ جو چوری ہم نے کی پہلی دفعانی کی اس سے پہلے بھی کرتے تھے ہم تقریباً دس یارہ میلین کا گولڈ ہم چورا چکے ہیں مختلف شاپ سے اس کے علاوہ جو دوسری چیز اور وہ یہ ہے کہ یہ جدہ اور ریاض جیسا کہ آپ تبوک والی سائٹ پر چلے جائیں گے تبوک سے بھی اگر آپ سمان کارگو کروائیں گے تو آپ کو وہاں وہ اردن والی سائٹ بارڈر سے آپ کا سمان جائے گا یہ ریاض والی سائٹ سے تبوک والی سائٹ سے یا کسی اور شہر سے بھی ان لوگوں نے نہ سمان خریدا پھر کارگو کا یعنی کہ اس کارگو میں زیور بھی ان لوگوں نے چھپایا اور اس کے علاوہ زیور جو باہر بیچا یا جو بھی کیا جو نگد رقم تھی اس کے چیزیں کچھ خریدیں تاکہ اتنی نگد رقم ہم لے کر جائیں گے تو ائرپورٹ کے اوپر پکڑے جائیں گے ہونڈی والوں کو تھرو بھیجے یا جو کچھ چیزیں خریدیں بقاعدہ اپنا پورا ایک کنٹینر بنایا میں آپ کو پکچر شاید دکھا رہا ہوں یا دکھا چکا ہوں میں پورا کنٹینر بنایا بھائی کارگو کا اس کے بعد کارگو میں کچھ زیور بھی چھپایا اور ایک جو میں ابھی دیکھ رہا تھا ہے مجھے چیز حیرت زیادہ لگی وہ یہ کہ بارہ سو پچیس موبائل تھے اس میں بھائی ابھی اب سوچیں گے یار موبائل لوگوں نے یعنی کہ نگد لیے ہوں گے پیسے دے کر بارہ سو پچیس موبائل لے لی چلو پاکستان میں جا کر سیل کریں گے نہیں یہ جو بارہ سو پچیس موبائل ان لوگوں نے کارگو میں چھپائے ہوئے تھے یہ بھی سارے چوری کے تھے یہ کسی ٹیلیگم کمپنی وغیرہ کو یا شاپس وغیرہ لوٹینوں نے یہ وہاں سے چورائے تقریبا بارہ سو پلس میں موبائل اور وہ بھی سارے کے سارے کارگو میں بھائی چھپائے ہوئے تھے ہوا کچھ یوں کہ یہ جو ویسے موبائل ہیں ان کی وہ بہر رہے ہیں جی کہ چھ لاکھ ریال مالیت بنتی ہے ابھی آپ خودی کلکل کر کے دیکھ لیں کہ موبائل کتنے کا پڑا بھائی بارہ سو پچیس موبائل چھ لاکھ ریال مالیت کے جو اسی کارگو میں چھپائے ہوئے تھے پورا کنٹینر اپنا تیار کر لیا جی اور کنٹینر تیار کر کے بقاعدہ جدہ اور ریاض دونوں شہروں سے اس کو کارگو یہ بھیجنے والے تھے یعنی کہ ہر ایک چیز ریڈی تھی وہ بس شپ میں ڈالنا تھا کنٹینر اور بس پاکستان پہنچا جب پاکستان پہنچتا تو اس کے بعد زاری سی بات ہے پاکستان میں بھی شاید ان کے کوئی اثر اور سوخ ہوں گے کوئی تعلق واسطے ہوں گے وہاں پر ان لوگوں نے لے دے کر کے جیسے تیسے کر کے سمان اپنا نکلوا لینا تھا ابھی وہ کارگو کا سمان بھی پکڑا گیا چھے لاکھ ریال کے جو موبائل تھے وہ بھی پکڑے گئے جو گولڈ اس میں چھپایا ہوئے تھا وہ بھی پکڑا گیا جو اور چیزیں ان لوگوں نے بائے کی ہوئی تھی وہ بھی پکڑی گئی یہ خود بھی پکڑے گئے اور دو جو آپ کو میں بتا رہا ہوں ائرپورٹ سے گرفتار ہوئے بچارے اپنے گھر جا رکھے تھے وہ بھی پکڑے گئے تو ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل یہ بھی کلیر کر دوں میں کہ ایسا کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے اوپر اتنے لاکھ اتنے ملین کا جرمانہ یا اتنے سال کے قیاد ایسی کوئی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا جیل کر دی گی ہے میرے نزدیک میرے مطابق یہ لمبے عرصے کے لیے آڈر آئیں گے تو پھر اس میں ان کو رہا کیا جائے گا وہ بھی بھائی دو چار پانچ سال کے بعد تو تمام پردیسی جو پردیس میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یار فیملی کے لیے ہم اپنا رزق کمانے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دہاڑی لگائیں جو کچھ مردی کریں دہاڑی آپ مثال کا طور پر باہر کام کیے جا رہے ہیں حالانکہ آپ کا وہ پیشہ نہیں ہے تو آپ بھائی غیر قرونی طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی شرطہ پکڑے گا آپ کو چھوڑ دے گا یا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے ڈیپورٹ کر دے گا اور تو کچھ نہیں نہ کرے گا لیکن تمام پردیسی بھائی ایسی واردات سے دور تو میں بولتا ہوں ایسی واردات کیا چھوٹی موٹی واردات سے بھی دور رہیں بھائی سعودیہ ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ پکڑے گا تو پھر لمبیرسے کے لیے جیل اور اس کے بعد ڈیپورٹ ہو سکتا ہے شاید آپ کو ساتھ میں جرمانہ یا فائنڈ بغیرہ بھی دینا پڑے تو ایک بڑی ڈکیٹن کی واردات چھے پاکستانی اس میں گرفتار پاکستانیوں کے لیے میں بولتا ہوں کابل شرم والی بات میں اس کو بول سکتا ہوں تمام پردیسی جو بیٹھے ہوئے ہیں پردیس میں تو برحال جیسا کیا ہے بہتنا تو ہے یہ پھر